اے اللہ ہم آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اے اللہ تُو ایسا ہے جس کا نام ہر مرز کی دوا ہے جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے اور جس کی عطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے یا الہی ہم پر رحم کر جن کی پونجی تیرہ آسرہ اور جن کا ہتھیار رونا ہے اے پاک پروردگار بے شک ہر بیماری اور وبا تیری طرف سے آتی ہے کبھی آزمائش بن کر تو کبھی سزا بن کر کیونکہ ہم اللہ کو جانتے ہیں مگر عطاعت نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے اللہ پاک کی نعمتوں کو کھاتے ہیں مگر شکر ادا نہیں کرتے جانتے ہیں کہ جنت عطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے جانتے ہیں کہ دوزک گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے شیطان کو دشمن مانتے ہیں مگر اس سے دوستی کرتے ہیں اور دور نہیں بھاگتے خویش و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے موت کو برحق مانتے ہیں مگر آقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے دوسروں کی عیب جو ہی کرتے ہیں مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے تو بھلا ہم سب پر پھر اللہ تیرا عذاب کیوں نہ آئے اے اللہ ہمارے صغیرہ و قبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے ماف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو ماف فرما اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو ماف فرما اے اللہ پاک جو گناہ جان کر کیے ہیں اور جو انجانے میں ہوئے ہیں سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ماف فرما اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما اس کرونا وائرس جیسے آزاب آزمائش اور آفت سے بے شک تیری مافی بہت بڑی چیز ہے اے پاک پروردگار بے شک تیرے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین کی ہو یا آسمانوں کی اور تُو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یا الہی ہمیں ہر وبا سے محفوظ فرما اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی رنگ نسل ذات بات سے تعلق رکھتے ہوں کرونا وائرس اور دوسری جتنی بھی چھوٹی بڑی موزی جان لیوہ بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک تُو ان کو شفاء کاملہ آجلا عطا فرما بے شک تُو ہی شفاء دینے والا ہے تیری شفاء ہی شفاء ہے تُو ایسی شفاء عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے جو لوگ کرونا وائرس سے بچے ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک اپنی خاص حفاظت عطا فرما اے پاک ذات ہم پر بس اتنا کرم رکھنا کہ ہم کبھی بے بسی کی انتہا پہ نہ پہنچیں اے زندہ جاوید اے قائم و دائم ہم تیری ہی رحمت کے ذریعے تیری مدد کے طلبکار ہیں یا الہی ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے یا اللہ ہمارے والدین اور تمام بزرگوں کو قوت مدافعت اور صحت و تندرستی والی لمبی عمر اطا فرما اور جو بھی لوگ دنیا بھر میں اس وائرس میں مبتلا ہیں اس وبا میں مبتلا ہیں ان کے گھر والوں کو ان کی طرف سے ڈلی سکون اور راحت نصیب فرما اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات اطا فرما اے اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین اولاد دوست احباب عزیز رشتہ داروں اور دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی کو تمام ناگہانی آفات بیماریوں نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ فرما ہم سب کو صحت اور تندرستی اطا فرما اے ربے کائنات ہماری مجبوریوں کو دور کر دے ہمیں ہر دکھ درد تکلیف پریشانی سے نجات اطا فرما اے پاک پروردکار ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کو سوار دے اے پروردکار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے ہم سے راضی ہو جا ہم پر اپنا کرم فرما رحم فرما ہماری بخشش فرما ہمارے گناہ ماف فرما تاکہ یہ کرونا وائرس جیسی ظالم گیر وبا کا عذاب اور آزمائش اس ساری دنیا سے اور امت مسلمہ سے ختم ہو جائے تاکہ جو بھی مسلمان عمرہ اور حج کے لیے اسال آنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے ہموار ہو جائیں یا الہی ہم تمام مسلمان بے قرار ہیں بے چین ہیں کہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر سے وہی رونکے ہوں وہی چہل پہل ہو ہم مسلمان بلا کسی روک ٹوک کے تیرے پاک گھر میں آسکیں تواف کریں عمرہ کریں تمام مناسی کے حج ادا کریں تمام زیارتیں کریں نفل پڑھیں نمازیں پڑھیں ہجرے اسوت کو بوسا دیں اے پاک پروردکار ہم سے نہ روٹ ہم تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ پاک تُو ہر تعریف کا مستحق ہے اور جو کچھ پیش آیا ہے اس میں خطا ہماری ہی ہے اس بارے میں تُو نے جو فیصلہ کیا تیرا جو حکم جاری ہوا اور تیری طرف سے ہماری جو آزمائش ہوئی اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اے ہمارے معبود ہم اپنی اس کو تاہی اور اپنے نفس پر ظلم کے بعد معافی مانگنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں بے شک تُو بڑا معاف کرنے والا ہے اے ربے کائنات یقینا ہم تیری ہی ملکیت ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے اس صدمے بیماری اور تکلیف کا عجر دے اور بدلے میں ہمیں اس سے زیادہ بہتر دے بے شک تُو ہی زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور سب تیرے ہی قبضہِ قدرت میں ہے ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ایمان کے نور سے بھر دے اے سورج کو غروب کر کے دوبارہ تلو کرنے والے رب ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے اور ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم تیرے نافرمان ہوں یا الہی ہمیں اور ہمارے والدین کو موت کی تلخی قبر کی سختی حشر کی شرمندگی اور جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما اے پروردکار ہم نے تیری ہی طرف رخ کیا ہے اور تیری ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے بس اپنی عزت کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول فرما اور ہمیں ہماری مراد کو پہنچا آمین یا رب العالمین